ہلو دوستو میرا نام ہے آروی آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ سبھی کے لئے لے کر آیا ہوں ریال می اور انفنکس کے دو بہت زیادہ بڑیہ موبائلز جو آپ کو ملتا ہے صرف دس ہزار کے اسپاس ریال می فائی فائی یہ آپ کو مل جائے گا دس ہزار میں اور انفنکس کا ایس فائیف پرو دوستو اس کی قیمت صرف ایک ہزار زیادہ ہے یہ آپ کو گیارہ ہزار میں مل جائے گا تو اس ویڈیو میں ان دونوں موبائلز میں کمپیریزن کر کے آپ کو بتاؤں گا ان دونوں میں کیا کیا کمیاں ہیں اور آپ کو ان دونوں میں سے کونسے لینا چاہیے تو ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھتے رہیے گا چلی دیکھتے ہیں گیارہ ہزار میں انفنکس کے ساتھ کیا کیا ملتا ہے تو سب سے پہلے ملتا ہے موبائل اس کے بعد کچھ یوزر مینویل اور ایک دیا گیا ہے سکرین گارڈ جس کو آپ خود سے لگا سکتے ہیں اس کے بعد ملتا ہے کور جس کی کوئیلٹی کافی اچھی ہے اس کے بعد دی گئی ہے ایک ڈیٹے کیبل ڈیٹے کیبل کی لیند اور کوئیلٹی دونوں آپ کو نارمل دی گئی ہیں باقی ایک چیز کا آپ خیال رکھئے گا اس کے ساتھ آپ کو ٹائپ سی کیبل نہیں ملتی یہ مجھے اس میں چھوٹی سی کمی لگی ٹائپ سی کیبل ہونی چاہیے تھی اس کے بعد آپ کو رکھا ہوئے ملتا ہے یہ وائٹ کلر میں چارجر جس کی بیلڈ کوئیلٹی کافی اچھی ہے اب اس کے اندر آپ کو آؤٹپٹ ملتا ہے 5W 2A کا ہی تو اس موبائل کے ساتھ آپ کو سیمپل سا 10W کا چارجر دیا گیا ہے فاس چارجر تو آپ کو نہیں ملتا تو یہ سارا سامان آپ کو ملتا ہے انفینکس کے S5 Pro کے ساتھ 11000 میں ریٹ کی حساب سے دیکھا جائے تو نارمل سامان ہے ٹائپ سی کیبل ویسے ہونی چاہیے تھی چلے دیکھتے ہیں پھر بھی اگر آپ 1000 اور کم خرچ کرتے ہیں تو ریل می 5i کے ساتھ آپ کو کیا کیا دیا گیا ہے تو جیسے آپ انباکس کرتے ہیں ریل می 5i کو تو اس میں آپ کو سب سے پہلے رکھا وہ ملتا ہے ایک منی باکس جس میں آپ کو پیچھے کی طرف لگا وہ مل جاتا ہے ایک سیم ایجیکٹر ٹول باقی دوستو ایک کمی یہ ہے اس کے ساتھ آپ کو کور نہیں دیا گیا یہ مجھے اس میں کمی لگی کور ہونا چاہیے تھا اس کے بعد آپ کو اندر کی طرف رکھے ہوئے مل جاتے ہیں کچھ یوزر مینویل اس سریکے سے اس کے بعد ملتا ہے موبائل یاک ریپر کے اندر جس کا ڈیٹیل لکھ ہم ابھی دیکھیں گے اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں باکس میں آپ کو رکھی ہوئے ملتی ہے ایک ڈیٹے کیبل جس کی لیند اور کوئیلٹی دونوں بہت اچھی ہیں باقی دوستو اس کے اندر بھی وہی کمی ہیں ٹائپ سی کیبل آپ کو ریل می کے فائی فائی میں بھی نہیں ملتی یہ دونوں موبائلز کے اندر مجھے چھوٹی سی کمی لگی اس کے بعد آپ کو آخر میں رکھ ہوئے ملتا ہے یہ وائٹ کلر میں کچھ اس طریقے کے لکھ میں چارجر اب اس کے اندر بھی آپ کو آؤٹپٹ وہی ملتا ہے 5 ورڈ 2 ایمپیر کا ہی تو اس کے ساتھ بھی آپ کو سمپل سا 10 ورڈ کا چارجر دیا گیا ہے جیسے آپ کو انفینکس کے ساتھ ملتا ہے تو دوستو دیکھا جائے تو ویسے دونوں موبائلز کے ساتھ آپ کو ایک جیسا ہی سامان ملتا ہے ٹائپ سی کیبل دونوں کے ساتھ نہیں ہے اور چارجر دونوں میں ایک جیسا دیا گیا ہے تو باکس کے کنٹینٹس آپ کو دونوں کے ساتھ نورمل ہی مل جاتے ہیں باقی اس چیز میں دیکھا جائے تو ریال می فائی فائی تھوڑا سا زیادہ بیٹر ہے کیونکہ اس کی قیمت ایک ہزار کم ہے اور باکس کے کنٹینٹس آپ کو انفینکس کے اس وائف پرو کی طرح ہی مل جاتے ہیں تو اس چیز میں ریال می فائی فائی زیادہ اچھا ہے چلی بات کر لیتے ہیں ڈیزائن کے بارے میں تو دوستو دونوں موبائلز کے اندر آپ کو پلاسٹک کے ٹائپ کے ڈیزائن ملتا ہے تھوڑا سا ہارڈ ٹائپ کا پلاسٹک ہے ریال می کے فائی فائی میں تو اس پر آپ کو سکریچز کی پروبلم بلکل بھی دیکھنے کو نہیں ملتی کافی اچھی کوائلٹی کا بیک پینل ہے اس کا لیکن یہ اتنا زیادہ گلوسی نہیں ہے وہی دوسری طرف انفینکس کے اس وائف پرو آپ کو بہت زیادہ گلوسی لک ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ کی ریفلیکشن انفینکس پہ زیادہ اچھے لگ رہی ہے تو لکوائز ڈیزائن انفینکس کا زیادہ اچھا ہے اور کوائلٹی تھوڑی سی ریال می فائی فائی کی بیٹر ہے بات کریں دوستو کیمرے کے بارے میں تو انفینکس میں آپ کو پیچھے کی طرف تین کیمرے دیے گئے ہیں جس میں پہلا ہے 48 میگا پکسل کا دوسرا 2 میگا پکسل کا اور تیسرا دیا گیا ہے لو لائٹ سینسر اس میں آپ کو فرنٹ کیمرہ ملتا ہے 16 میگا پکسل کا بیک پہ ہی آپ کو فنگرپنٹ سکینر مل جاتا ہے بیچ میں باقی دوستو کیمرے کی پرفومنس اس موبیل میں آپ کو کافی اچھی مل جاتی ہے وہی دوسری طرف ریال می کے فائی فائی میں آپ کو پیچھے کی طرف 4 کیمرے دیے گئے ہیں لیکن اس کا پہلا کیمرہ 12 میگا پکسل کا ہے دوسرا 8 اور باقی کے دو کیمرے ہیں 2-2 میگا پکسل کے فرنٹ کیمرہ ہے 8 میگا پکسل کا ویسے تو دونوں موبیلز کے اندر آپ کو کیمرے کی پرفومنس ریٹ کے حساب سے نورمل ہی مل جاتی ہے باقی مجھے زیادہ بیٹر کیمرہ لگا انفینکس کے S5 Pro کا بات کریں دوستو ڈسپلے کے بارے میں تو ریال می کے فائی فائی میں آپ کو ڈسپلے ملتی ہے ساڑھے چینج کی لیکن اس میں آپ کو IPS HD Plus ڈسپلے دی گئی ہے وہی دوسری طرف انفینکس کے S5 Pro میں بھی آپ کو ساڑھے چینج کی اس پاس ڈسپلے ملتی ہے لیکن اس کے اندر آپ کو IPS Full HD Plus ڈسپلے ملتی ہے تو دوسرے چیز کا فرق ہے Full HD Plus ڈسپلے دی گئی ہے S5 Pro میں اس کے لئے آپ بات کریں User Interface کے بارے میں تو User Interface کچھ اس طریقے سے ملتا ہے ریال می فائی فائی کے اندر بھی اور انفینکس کے S5 Pro میں دونوں موبیلز میں آپ اوپر کی طرح سوائپ کریں گے آپ کو ساری اپلیکیشنز مل جاتی ہیں دونوں کے اندر آپ کو App Drawer دیا گیا ہے مجھے تو دونوں موبیلز User Interface کے اندر نورمل ہی لگے باقی دوستو آپ کو ان دونوں میں کس کا User Interface زیادہ اچھا لگا آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دونوں موبیلز کے ڈسپلے بلکل Full brightness کر کے میں آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں اب سب سے بڑا فرق یہ ہے ریال می کے فائی فائی میں تو آپ کو نوچ والے ڈسپلے ملتی ہے بیچ میں نوچ دی گئی ہے لیکن Infinix کے S5 Pro میں آپ کو نہ تو کوئی نوچ ملتی نہ کوئی پنچھول کیمرہ اس میں آپ کو Full View Display دی گئی ہے کیونکہ اس میں آپ کو 11000 میں Pop Up Camera مل جاتا ہے تو ڈسپلے کے ڈیزائن کے اندر تو Infinix S5 Pro ہی زیادہ اچھا ہے ریال می کے فائی فائی سے باقی دوستو اگر آپ Colors نوٹس کریں گے تو ڈسپلے کی جو Brightness ہے جو تھوڑے سے Colors ہیں وہ آپ کو زیادہ اچھے مل جاتے ہیں ریال می فائی فائی کی ڈسپلے میں Left side سے آپ دیکھیں گے دونوں میں SIM کے ٹری دی گئی ہے اس طرف اور ریال می وہ Volume کے بٹنز بھی اس طرف ہی ملتے ہیں دونوں کے اندر آپ دو SIM card ایک Memory card تینوں چیز ایک ساتھ لگا سکتے ہیں لیکن ریال می فائی فائی کے بٹنز تھوڑے سے جو آپ کو سائیڈوں میں ملتے ہیں اندر کی طرف ہیں اس چیز میں مجھے تھوڑی سی کمی لگی Proper باہر ہوتے تو کافی اچھے رہتا نیچے کی طرف charging port speaker mic headphone jack مل جاتا ہے right side پہ ملتے ہیں دونوں میں power کے buttons اور volume کے buttons دیے گئے ہیں انفینکس میں اس طرف ہی سائیڈوں سے زیادہ shiny design انفینکس کا اوپر کی طرف سا آپ دیکھیں گے تو ریال می میں کچھ نہیں دیے گیا اور انفینکس s5 pro میں آپ کو right side پہ pop up camera مل جاتا ہے جو اس موبائل کی سب سے بڑی خوبی ہے کم قیمت کے اندر باقی دوستو دونوں ہی موبائلز کے اندر آپ کو ملتی ہے 4GB کے RAM 64GB کے internal storage اس چیز میں دونے جیسے ہیں اور 64GB میں سا آپ کو realme میں دی گئی ہے 50GB کے آسپاس انفینکس کے s5 pro میں آپ کو ملتی ہے 54GB کے آسپاس تو تقریبا 3GB آپ کو 4GB زیادہ مل جاتی ہے انفینکس میں باقی اس چیز میں دیکھا جائے تو پھر بھی realme 55 زیادہ بیٹر ہے کیونکہ اس کی قیمت 1000 کم ہے اور RAM اور storage آپ کو انفینکس کے برابر مل جاتی ہے اس کے لئے دوستو انفینکس کے اندر آپ کو انڈرویڈ کا بلکل لیٹس ہو جان دیا گیا ہے انڈرویڈ 10 اس چیز میں انفینکس زیادہ اچھا ہے اور realme 55 میں آپ کو انڈرویڈ کا 9Pi version ملتا ہے تو اس چیز میں بھی انفینکس S5 Pro زیادہ اچھا ہے بات کریں دوستو بیٹری کے بارے میں تو انفینکس میں آپ کو بیٹری ملتی ہے 4000 امیج کی ایک دن کا بیٹری بیک اپ اس موبیل میں آپ کو آرام سے مل جاتا ہے اور realme 55 میں آپ کو بیٹری ملتی ہے 5000 امیج کی دونوں موبیلز کے اندر آپ کو ایک دن کا بیٹری بیک اپ آرام سے مل جاتا ہے پھر بھی قیمت کے حساب سے دیکھیں تو realme 55 زیادہ بیٹر ہے بیٹری کے اندر کم قیمت میں ہی بیٹری کافی اچھی ہے بات کریں پروسیسر کے بارے میں تو انفینکس میں آپ کو ملتا ہے میڈی ٹیک کا P35 پروسیسر اگر آپ ایک نارمل یوزر ہیں آپ کا اتنا زیادہ ہیوییوز نہیں ہے آپ جیسے واتس اپ یوٹیوب وغیرہ یوز کرتے ہیں تو آپ کو انفینکس میں بلکل بھی پروبلم نہیں آنے والی اس موبیل میں آپ کو نارمل پروسیسر مل جاتا ہے وہیں دوسری طرف realme کے 5.5 میں آپ کو دیا گیا ہے snapdragon 665 پروسیسر اگر آپ ایک تھوڑے ہیوییوزر بھی ہیں تو realme کے اندر آپ کو زیادہ بیٹر پرفارمنس ملتی ہے انفینکس سے تو دوستو یہ ساری خوبیاں کمیاں ہیں ان دونوں میں چلی بات کر لیتے ہیں آپ کو ان دونوں میں سا کون سا لینا چاہیے تو سب سے پہلے میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کو realme پہ زیادہ بھروسہ ہے یا پھر انفینکس پہ اس کے بعد آپ کی جو مین ضرورت کی چیز ہے وہ کہ اس موبیل میں زیادہ اچھی ہے تو دیکھیں اگر آپ کے لئے ڈسپلی میٹر کرتی ہے آپ کو ڈسپلی کا اچھا لگ رہا ہے لیکن اگر آپ کے لئے میٹر کرتی ہے موبیل کی بیٹری تو کم قیمت میں realme زیادہ اچھا ہے آپ بیٹری کے لئے realme 55 خرید دیے گا اس کے علاوہ دوستو آخر میں اگر آپ کے لئے میٹر کرتا ہے موبیل کا پروسیسر تو بھی آپ realme 55 خرید دیے گا heavy use میں یہ موبیل زیادہ اچھا ہے تو دوستو دیکھا جائے تو ڈیزائن میں دونوں اپنی جگہ سہی ہیں یہ آپ کی پسند کی بات ہے لیکن ڈیزائن کے علاوہ realme 55 میں دو چیز اچھی ہیں ایک تو اچھی بیٹری دوسرا اچھا پروسیسر اور انفینکس کے s5 pro میں دو چیز اچھی ملتی ہیں سب سے پہلے ڈسپلے کا ڈیزائن بہت اچھا ہے پوپ اپ کیمرے کے ساتھ دوسرا کیمرہ اچھا دیا گیا ہے اب آپ بتائیے گا نیچے کمنٹ کر کے آپ کو ان دونوں موبائلز میں کونسے زیادہ پسند آیا یہ چیز آپ مجھے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے ویڈیو کے نیچے جو لال کلر کا بٹن اسے دبا کے چینل کو سبسکرائب کر لیے گا اور جو بیل آئیکن اسے بھی دبا دیے گا تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں اس کے لئے ویڈیو اگر آپ کو ہیلپ فل لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیے گا وارٹسٹا فیس بک پہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر با بائی